موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سروفیوں پر ملک بھر سے رات کا کرفیو برخواست کرنے کا اعلان انلوک تین مرحلے کے رہنمائنا قتو جاری تعلیمی ادارے 31 اگست تک بند رہیں گے سنپنگر میں ریلوے، انڈر بریت اور فلائی آور کا کٹی آر نے رکھا سنگے بنیاد 137 لنگ روڈ کے ذریعے عوام کو بق اور پیٹرول کی بچت کے لیے کامات کنٹینمنٹ علاقوں میں گشتی ٹیسٹوں کا آغاز مزیر سہت نے لیا جائزہ صرف پانچ تیسد مریضوں کو مسلسل نگرانی کی ضرورت عوام میں اعتماد بحال کرنے کی اپنی مغلپورا ڈیویجن سلطان چاہی میں کوویڈ انٹیجن ٹیسٹ مرکز کا اپنی عوام سے موائنوں کے لیے آگیا نے صدر مجلس پاریسر پویسی کی اپنی اور پریشن حال مریضوں کے ویڈیو بنا کر چندے کی رقم کا غبن کرنے والا جالساز دھوکے بعد اور بہروپیہ سلمان قانگ گرفتار سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانبی مرکزی حکومت نے ملک بھر سے رات کا کرفیو برخواست کرنے کا اعلان کر دیا ہے کرونا ورس کے صحب جو تہدیدات لگای دی گئی تھی اس میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے وزارت داقلہ کی طرح سے ایک کمگس سے نافذ ہونے والے انلوک تری کے تحت عوام کو اور رہاتیں دی جا رہی ہیں یوگا انسٹیٹیوٹ اور جیمز کو پانچ اگر سے کھول دیا جائے گا البتہ ان پر احتیاطی تدابیر کو لازم قرار کیا گیا ہے یوم آزادی کی تخاری کی اجازت ہوگی تاہم اس میں ماس پہننا سماجی فاسطہ بنا رکھنا لازمی رہے گا کنٹینمنٹ علاقوں کے علاوہ تمام علاقوں میں یہ رہتے ہوں گی انٹرنیشنل ائر ٹریول کی اجازت نہیں ہوگی البتہ وندے بھارت مشن کے تحت محدود پیمانے پر انٹرنیشنل مسافرین کی اجازت ہوگی سکولز و کوچنگ ادارے اور کالیجس اکتیس اگز تک بند رہیں گے میٹروریل، سینما ہال، سومنگ پول، انٹرٹینمنٹ پارک، تھیئٹر، بار، آڈیٹوریم، اسمبلی ہال، سماجی، سیاسی، کلچرل، اکیڈمک، مذہبی وہ سپورٹس اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی ناظرین کو ایک بات پھر بتا دیں کہ حکومت اہین نے ملک سے رات کا کرفیو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ائر ٹریول کی ابھی بھی اجازت نہیں رہے گی سکول، کوچنگ ادارے اور کالیجس اکتیس اگز تک بند رہیں گے سنت نگر تھا بالا نگر سنتی علاقے کو جننے والی چار لائن ریلوے انڈر بریج اور فتح نگر فلائی اوبر بریج کے برابر ڈبل لائن ریلوے اوبر بریج کے کاموں کا وزیر بلدی نظم نسکیٹی ہماراوں نے سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر ٹیسری واسیادو، مخامی عوامی نمائندے، بلدیہ کی کمیشنر اور دوسری اہددار موجود تھے آر او بی بریج ارسٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے اور فتح نگر کے برابر تعمیر کی جانے والا فلائی اوبر بریج کی تعمیر کے لیے پینتالیس کروڑ روپے خرش کی جا رہے ہیں اس موقع پر کٹی آر نے کہا کہ ہیدر آباد کو عالمی تس کا شہر بنانے اور جامع ترقی کے لیے حکومت مختلف اختماعات کر رہی ہے وزیر محصوب نے کہا کہ اہم سلکوں پر ٹریکٹی کو کم کرنے کے لیے شہر بھر میں 137 لنک روڈ تعمیر کی جا رہی ہیں اس سے تمام علاقوں کے عوام کو پیٹرول اور وقت کی بچت ہوگی سنڈی واسیادو نے کہا کہ کٹی آر نے سنتنگر کی ترقی کے لیے خصوصی توجہ دیتے ہوئے فنڈز منظور کروائے ہیں وزیر سہت ایٹی اللہ راجندر نے کورونا ویرس گشتی ٹیس کی بسس کا جائزہ لیا گنگ کوٹھی محکمہ سہت کے ڈیریکٹر دفتر پر گشتی بسس کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تیلنگ دانہ حکومت نے کورونا ویرس کے ٹیس کے لیے گیارہ سو مراکس قائم کیے ہیں کورونا ویرس کو پھیلنے سے رکنے کے لیے کنٹینمنٹ علاقوں اور بستیوں میں انٹیجن مانٹنگ انیلائیسس سرویسس کے ٹاؤن سے عوام کے ٹیس کیے جائیں گے انہوں نے بتا کہ ایک بس میں دس کاؤنٹر ہوں گے عوام سے نمونے حاصل کرنے کے بعد ریپورٹ مضبط آنے پر فوراں ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا اس طرح کی بیز بسوں کے ذریعے عوام کے نمونے حاصل کیے جائیں گے وزیر محصوف نے کہا کہ آئی سی ایم آر گائیڈ لائن کے متابع حکومت کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیلنگانہ میں جو بوائنے کیے گئے ہیں ان میں صرف انیس فیصد عوام میں ہی کورونا وائرس مزبط بھی پائے گیا وزیر سہیت نے بتایا کہ انیس کے منچملہ چودہ فیصد عوام میں معاملی علامتیں پائے گئیں انہیں آکسیجن یا پھر بینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہوم آئیسولیشن یا پھر سرکاری آئیسولیشن میں رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے پانچ فیصد مریض کو آکسیجن یا بینٹی لیٹر کی ضرورت ہے ان مریضوں کے مسلسل ڈاکٹر کی نگرانی بھی ضروری ہے وزیر موصف نے کہا کہ دہی علاقوں میں اپدائی طیبی مراکس شہری علاقوں میں اربن ہیلتھ سینٹر اور بستی دواقانوں میں ریپڈ کٹس اور آر ٹی ٹی سی کے مائنے کرنے کی سہولت رکھی گئی ہے وزیر موصف نے بتایا کہ تیلنگانہ میں یومیہ سولہ ہزار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں محکمہ سہت کملہ اپنی جانوں پر کل کر علاج کر رہا ہے ایسے وقت میں سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی سمیداری ہے کہ وہ عوام کو خوفزدہ کرنے کے بجائے ان میں اعتماد پیدا کرے دوسری طرف ریاست تیلنگانہ میں ایک بار پھر کورونا ورس کے قصص میں چہار شمبے کی صبح اضافہ دیکھا گیا چہار شمبے کی صبح وزارت سہت و خاندانی بہبود کی طرح سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق ایک ہزار ساتھ سو چونسٹھ نئے قصص درچ ہوئے ہیں بارہ اموات کی تزدیق کی گئے جملہ اموات اب چار سو بیان بھی ہو گئی ہے ریاست بھر میں جملہ قصص کی تعداد اٹھاون ہزار نو سو چھے تک پہنچ گئی ہے ایکٹیف قصص چودہ ہزار چھ سو ترسٹھ بتائے گئے ہیں دسچارج مریضوں کی تعداد تیر تالیس ہزار ساتھ سو اکاون ہیں مزشتہ روز آٹھ سو بیالیس مریضوں کو دسچارج کیا گیا از انتربلدیا ہیدرباد میں پانسو نو قصص درچ گئے ازلا میں قصص کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ملکاجگری میں ایک سو اٹھاون رنگارڈی میں ایک سو سنتالیس ورنگل اربن میں ایک سو اٹیس سنگارڈی میں انناوت محبوبنگر میں سنتالیس کریمگر میں تریانوے کمم میں انیتر نلگنڈے میں اکاون نظامباد میں سنتالیس پیداپلی میں چھوالیس سدھی پیٹ میں اکیس سوریہ پیٹ میں اٹیس ورنگل رورل میں ایک تالیس یدادری بھنگری میں گیارہ منچریال میں اٹھائیس میدک میں تئیس گدوال میں بائیس جلسیاں میں بارہ جنگوں میں تیرہ اور بھوپالا پنلی میں آٹھ کے سس درچ ہوئے ہیں ادھر کلنگانہ کی کمران جماعت ٹیارس کے آرمور کے رکنے سملی جیونڈرڈی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں ہیدرباد کے دواقانے میں ان کا علاق چاری ہے صدر مدیس بیرسر اصد الدین اویسی نے حلق چار منار مغلپورا ڈیویجن سلطان چاہی میں اکبر ویسی کمیونٹی ہال میں اینٹی جن موینہ سنٹر کا افترتہ انجام دیا اس موقع پر رکنے سملی ممتاز احمد خان نمائندہ کورپوریٹر ابو راہل کے علاوہ مخامی مدیسی کارکن بھی موجود تھے واضح ہے کہ صدر مدیس بیرسر اصد الدین اویسی کی طرح سے وزیر سہر ایٹلا رازندر سے تحریبی طور پر لوگ سبا خلقہ ہیدرباد کے کئی علاقوں کے نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان علاقوں میں اینٹی جن ٹیسٹنگ مراکز کے قیام پر توجہ دلائی گئی تھی بیرسر اویسی نے ٹیسٹ مرکز کا موینہ کیا مقامی طبی عملے سے بات چیتی اس موقع پر بیرسر اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی کہ کوویڈ وائرس سے لگنے کے لیے موینہ کرنا ضروری ہے بیرسر اویسی نے عوام کو مشورہ دیا کہ جہاں کہیں بھی مرکزی ریاہ ریاستی حکومت کی طرح سے ٹیسٹنگ سنٹر خائد کیے گئے ہیں وہاں پر جائیں اور اپنا موینہ کروائیں ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روح سکیں گے اپنے افراد خاندان کو بچا سکیں گے صدرم ایسی نے سماجی فاصلے کی برقراری پر بھی زور دیا بیرسر ویسی نے عیدالعظہ کے سلسلے میں اپنے پیام میں کہا کہ اگر نماز عید کے لیے مساجد جاتے ہیں تو چہرے پر ماس لگا کر رکھیں اور فاصلے کے ساتھ نماز ادا کریں اکبر ادنویسی پلیگراؤنڈ کمیونٹی ہال میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب امتاز حمد خان صاحب نے یہاں پر کوویڈ کی ٹیسٹنگ سنٹر کا افتتا کیا اناگریٹ کیا اس کو میں آپ تمام سے دیکھنے والوں سے پھر سے پرزور اپیل کر رہا ہوں عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس کوویڈ وائرس سے مخابلے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام اپنا ٹیسٹ کروائیں جہاں کہیں بھی ریاستی حکومت کی طرف سے یا مرکزی حکومت کی طرف سے جو ٹیسٹنگ سنٹر شروع کیے گئے ہیں وہاں پر جائیے اپنا ٹیسٹ کروائیے مفت میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹیسٹنگ کروانے سے ہی ہم اس وائرس کو روک سکیں گے ہم اپنی جانوں کو بچا سکیں گے اپنے ماں باپ کو اپنے اولاد کو اپنے دوست احباب کی جان کو بچا سکیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹنگ اپنا کروائیں اور ہرگز ہرگز یہ مس سوچئے کہ میں سیف ہوں میں اپنے گھر میں بند ہوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے مجھے سمٹمز نہیں ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پورے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں مگر یاد رکھئے آپ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ آفت کو دعوت دے رہے ہیں اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ٹیسٹنگ کروائیے اور ٹیسٹنگ میں اگر خدا نہ خاصتہ پوزیٹیو نکلتا ہے تو ڈاکٹرز خود آپ کو بتائیں گے آپ کی سمٹمز کو دیکھ کر اگر آپ کے پاس سمٹمز ہیں تو فوراں اسپتال سے آپ کو آپ کو رجوع کروائیں گے آپ کو اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا یا پھر گھر میں آپ اپنے کمرے میں اکیلے رہ کر اپنے آپ کو ایسولیٹ کر کے اپنے افراد خاندان سے تھوڑا دور رہ کر اپنا دس بارہ دن آپ علاج ہو سکتا آپ کا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے دیکھئے پورے ملک میں پندرہ لاکھ کے خریب لوگوں کو کوویڈ ہو چکا ہے اور تلہنگانہ میں تین سو کے ساڑھے تین سو کے اوپر یا تین سو کے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں میں آپ سے یہ بھی بتانا بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات کے اقین نہیں آتا تو آپ بالاپور کے خبرستان کو جائیے جہاں پر دوہزار اٹھارہ میں منلس اتحاد المسلمین کے خائد مخننہ اکبر الدین ویسی کی کامیاب نمائندگی پر ہم نے موجودہ حکومت سے ایک خبرستان کی زمین حاصل کی گورنمنٹ کی دھائی مہینے میں اب تک وہاں پر ایک سو ستر سے زیادہ کوویڈ سے مرنے والوں کی وہاں پہ تتفین امول ملائی گئی اگر اس میں ہم بیس تیس فیصد نکال بھی دیں کہ ان کا انتخال کوویڈ سے نہیں ہوا مگر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہمارے دوست ہمارے ماباپ ہمارے دوست اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لئے ماس پہنیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھئے اور خاص طور سے اب بکرید آنے والی ہے پہلی اگست کو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرارہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نماز عید عدل 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 کریں گے تو سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے جو کھندے سے کھندہ ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے مگر اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے ہم کو دوری برخرار رکھنا ہے عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماس رکھئے دوری برخرار رکھئے اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنے کوشش کرئے جہاں پر خالین نہ ہو معنی زمین پتر ہو وہاں پر اپنی جانماز لے کر خود لے کر جائیے نماز پڑھئے اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے جو ہمارے معصوم بچے جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں آپ ان کو ہرگز لے کر مجھ جائیے اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو ساٹھ سال کے اوپر کے ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے کیونکہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں ایمیونٹیز رکم ہو جاتی ہے اور خاص طور سے جو بیمار ہیں جن کو ڈائیبیٹک ہے جو زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے جن کے لنگز خراب ہیں جن کے خلب کا امراض میں مرتلا ہیں ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر احتیاط کرئے ہماخت مت کرئے اور یہ بڑے بڑی باتیں کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہوتا جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیائی تدابیر پر اختیار کرئے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی کیونکہ اپیڈیمک ایکٹ لاغو ہے انڈی ایم ایک ایکٹ لاغو ہے اس لیے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا اور ایک اہم بات منلی سے اتحاد مسلمین کی طرف سے پچھلے آٹھ دن دس دن پہلے سے ہم لوگ جتنے خصاب ہیں جو گوشکہ کاروبار کرتے ہیں اور بکرید میں جنور کی صفائی کرتے ہیں ہماری خوربانی کے بعد ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا خوریش برادری کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروائیے کیونکہ جب اگر کوئی جنور کی خوربانی دیں گے تو خصاب کو جو وہاں پر جا کر جنور کو صاف کریں گے اس کا چمڑا صاف کریں گے ان کو بھی صحت منع ضروری ہے خدا نہ خاصتہ اگر ان کو ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نا صرف ان کو بلکہ ان کا فراد خاندان کو جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے اس لئے پوری اہتائی تدابیر کو اختیار کرئے یہ ٹیسٹنگ سینٹرز جہاں کہیں بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ منجلس کے عراقین اسمبلی عراقین بلدیا دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلجات میں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے اور آدھے گھنٹے چالیس منٹ کے اندر یہ انٹیجن ٹیسٹ ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپوزٹ ہے وہیں نیگٹیو ہیں آر ٹی پی سی آر کا ٹیسٹ بھی چارمنا رینانی ہسپٹل میں سوروزنی دیوی آئی ہسپٹل میں کنگ کوٹی ہسپٹل میں یہ مقامات پر ہو رہا ہے خلے گولکنڈا میں بھی وہاں پر ایریا ہسپٹل میں بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو بہت سے مقامات پر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک ٹیسٹنگ سینٹر پر منیمم پچھتر سے سو لوگوں کی ٹیسٹنگ دن میں ہوتی ہے آپ آئیے نکل کے آئیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مایوب بات نہیں ہے آپ کی جان بچانا ہمارا مقصد ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نکل کر اپنی جان بچائیے اپنے شہر کو بچائیے اپنے ملک کو بچائیے اپنی ریاست کو بچائیے وزیر انڈومنٹ اندرہ کنڈرڈی نے کہا کہ انڈومنٹ ارازیات پر خبزہ کرنے والوں کے قلاف سخت کاروائی کی جائے گی ریاستی وزیر سنواز یادوں کے ساتھ انڈومنٹ ارازیات کے تحفظ کے سلسلے میں آلہ سطح اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں وزیر انڈومنٹ انڈرہ کنڈرڈی نے کہا کہ انڈومنٹ ارازیات کے تحفظ کے لیے حکومت سخت اختامات کرے گی دونوں شہروں کے انڈومنٹ ارازیات جو غیر استعمال میں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور ان ارازیات سے آمدنی کے راستے تلاش کی جائے ارازیات کے لیس کے معاملے پر سختی سے کاروائی کی جائے دکانوں کو لیس پر لے کر اس کو سب لیس پر دینے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے لیس کے خواہد میں تبدیلی کرتے ہوئے آمدنی میں اضافہ کریں وزیر موصوف نے بتایا کہ ہیڈراباد کے حدود میں پچپن کروڑ روپے مالیت کے تیرہ لاحوں میں غیر استعمال ارازیات پائی جاتی ہیں ریاستی وزیر اندرہ کرنڈلی نے کہا کہ گنیش شطورتی تہوار معاملی انداز میں منائیں کرونا ورس کے پیش نظر ہر ایک اپنے گھر میں تہوار منائیں اجتماعی گنیش وسجن کی اجازت نہیں ہے دیگر تہوار کی طرح یہ تہوار بھی منانے انہوں نے عوام سے تاؤن کی اپیل کی یونائٹیڈ مسلم پورو نے سیکرٹیٹ کی انہدامی کاروائی میں دو مساجد کی شہادت کو بدبختانہ خرار دیتے ہوئے ان مساجد کو ان کے حقیقی مقام پر دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے فورم کے ذمہ داران مولانا سید محمد خبود باششتاری مولانا اکبر نظام الدین صدر فورم محمد رحیم الدین انساری مولانا سید خطب الدین علی چشتی مولانا محمد جمال الرحمان مفتاہی مولانا مفتی صادق میدین جنرل سیکرٹی فورم مولانا سید منیر الدین احمد مختار مولانا سید مسود حسین مشتہدی مولانا سید تخیر رضا عابدی مولانا صفی احمد مدنی زیاودی نیر مولانا اکرم پاشا خادری تقنشین ڈاکٹر مشتاق علی اور فورم کے دیگر عہدداروں نے کہا کہ عدالت کے احکامات پر میڈیا کو سیکرٹیٹ کی انہدامی کاروائی کے مشاہدے کی اجازت دی گئی لیکن انہیں اپنی مرضی سے کوریج کی اجازت نہیں لی گئی سیکرٹیٹ میں ایک چھٹیل میدان بن چکا ہے جہاں شہید کردہ مساجد و مندر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ان مساجد کی شہادت کی تین ہفتے گزرنے کے بعد بھی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں کوئی پیش رفتہ ہونے پر مسلمانوں کی بیچنی اور غم غصیمی اضافہ ہوا ہے علماء اکرام مشاقین اور خائدین کے بیان کے بعد وزیر اعلیٰ اظہار تاسس کیا تھا لیکن مسلم اکابری نے یہ واضح کر دیا کہ صرف اظہار پشیمانی قبول نہیں کریں گے بلکہ دوبارہ اسی مقام پر مساجد کی تعمیر کی جائے کانگریس نے غلطی کی تھی اور اس سے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا پی آرس کے ساتھ دستان کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان مساجد کے مسجد پر خاموش ہو جائیں مساجد اللہ کا گھر ہیں ایک جگہ اگر مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو تا قیامت مسجد ہوتی ہے چونکہ یہ معاملہ عوام کے مذہبی جذبات سے جڑا ہے ایسے میں حکومت کی مسلسل خاموشی مشکوک و شباہات کو پیدا کر رہی ہے اگر حکومت مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے سے خاصر ہیں حکومت کی غفلت عوامی جذبات کو مزید مجروب کر کے انہیں اُبھار سکتی ہے اس سے پہلے کہ حالات کوئی دوسرا لکھ اختیار کریں حکومت ان شہید کردہ مساجد کو ان کے حقیقی مقام پر تعمیر کرنے کا واضح اعلان کریں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی وغبوٹ و اوقع پیملاک اور آزیات کی تباہی و ناجاز خبزوں کا ادھارہ بن چکا ہے سیکیٹیٹ کی دو مساجد کی تباہی امبرپیٹ کی مزید یقانہ چمس آباد کی مزید ان نور کے حالی اماملات وغبوٹ کی ناہلی و ادم کار کردگی کی مثالیں ہیں اس دوران شیخ بیٹ میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولیر احمد اللہ علیہ کے تحت ملکارم چیرو ملک طالعہ میں واقع خطب شاہدور کی مسجد تین خانے کے تحت وسیع و عریض موقفہ ارازی کی بانڈری و گیٹ کو توڑ کر ایک بلڈر نے وہاں کنسٹرکشن میٹیلل دال دیا اور مٹی کے توڑے لگا کر وہاں خلدی کم کم ڈال کر مندیر جسا روب دینے کی کوشش کی گئی موقفہ ارازی پر اس طرح کے ناجاز خبزے پر وغبورٹ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے گزشتہ سال بھی اس مسجد کی موقفہ ارازی کو ہڑپ کرنے کے لیے ایسا ہی کیا گیا تھا مقام عوام کے احتجاج پر وہاں حکومت کی جانے سے بانڈری وال تعمیر کی گئی اور گیٹ لگایا گئے مطالقہ تحسلدار نے اس گیٹ پر خفل بھی لگایا تھا جائزہ کے لیے احتجاج کرنے والوں کے خلاف پولیس نے مقدم درکے تھے تب ڈپٹی چیف نیسٹر کی حصے سے محمود علی اور وغبورٹ کے صدر نشید محمد سلیم نے اس قیرابات مسجد کو مسلیوں کے لیے کھول دینے کا ٹیاکون دیا تھا اس مسجد کے تحت تیرہ اکر وسی موقفہ ارازی پر خبزے ہوتے رہے نمائندہ فو ٹی وی عبد الماجد کے مطابق اب یہاں وہ مشکل ایک اکر ارازی ہی رہ گئی ہے اور اس پر بھی لینڈ مافیا کی نظر ہے یہ مسجد غیر سماجی اناثر کا گڑ بن چکی ہے یہاں شراب کی بوتلیں جوہاں کھلنے کے لیے تاج کے پتے اور دیگر اشیاء بھی رسیاب ہیں محکمہ مال پولیس اور وغبورٹ کی ادم کاروائی سے لینڈ مافیا کے حوصلے بلند ہوئے ہیں مقامی عوام نے اس قیرابات مسجد کو کھل دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے نہروزولوجیکل پارک میں انٹرنیشنل ٹائگرز ڈے منایا گیا اس سلسلے میں محکمہ جنگلات کے تاؤن اور دوپار کیانس سے شیروں پر ایک بیر سمینار مناخت کیا گیا اس میں اینیمل وائرس کنزرویشن سوسائٹی کی شراکت رہی پرنسپل چیف کنزرویٹر فورس سوریتہ کے علاوہ محکمہ جنگلات کی اہددار ایم بھگوت ایک کے سنہ امران صدیقی و دوسرے ماہری نے جنگلاتی زندگی اور شیروں کے تحفظ پر بخالے پیش کیے چلنگانہ میں شیروں کی تعداد میں حوصلہ افضاء اضافہ ہو رہا ہے زبیحہ کے جانوروں کا کاروبار اس سال گنجتہ سال کی برزبت بہت کم ہو گیا ہے اس سلسلے میں فور ٹی وی کے نمائندے شیخ عبدالحفیظ نے بڑے اور چھوٹے جانوروں کی کاروبار کرنے والوں سے یہ بات کی تو انہوں نے بتا کہ گاہت جانوروں کی قریداری میں پسو پیش کر رہے ہیں اور وہ کم قیمت پر قریبنے کا ارادہ رکھتے ہیں شیر کے مختلف مقامات جہاں ہر سال زبیحہ کے جانوروں کی مارکٹ لگا کرنی تھی اب ان مقامات پر یہ کاروبار کرنا منع ہے کیونکہ زبیحہ کے تاجر حکومت کی جانب سے وضع کیے گئے رہنمانہ قطوع پر عمل کرتے ہوئے یہ کاروبار کر رہے ہیں بڑے اور چھوٹے جانوروں کی شہر میں آمد کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن گزستہ سال کی مخابلے یہ بہت کم ہیں گاہکوں نے بتایا کہ وہ جانوروں کو زیادہ قیمت پر خرید رہے ہیں لیکن گاہک اس بات کو سمجھنے سے خاطر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق اس سال ان کا کاروبار وضع تسال کی بنزبت تیس لیسر تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی طرح سے بھی انہیں مسائل پیش آ رہے ہیں تاظری نے صدر مجلس پیارسر اصد الدین اویسی سے ان کے خدمات کے لیے اصحار تشکر کیا صدر مجلس بیارسر اصد الدین اویسی کی نمائندگی پر چیف منسٹر ڈیلی پنڈ کے تحت منظور کیے گئے حلقہ یا خودپورے کے علاوہ دوسرے علاقوں کے چودہ افراد کی چیکس کی تخصیم عمل میں آئی رکن سملی یا خودپورہ سید احمد پاشا خاضری اور متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ کے ہاتھوں چیکس تخصیم کیے گئے اس موقع پر میڈے سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا خاضری نے بتایا کہ بیارسٹر اویسی کی ہڈائیٹی کے چیکس منظور ہوتے ہی فوراں تخصیم کر دیا جائیں کیونکہ اس وقت ان کی آمد ہے رکن سملی نے یہ بھی کہا کہ دوسری درخواستیں جو زیرے التوا ہیں اس کی بھی منظوری ملتے ہی وہ چیکس بھی حوالے کر دیا جائیں گے یہ سی ایم آریف کے چگاؤں کی تخصیم آج عمل میں آئی دقیم ملت بیارسر اصدیم ویسٹر صدریم اصدیم ویسٹر صدر صاحب کی ادایت کے دن عیدوں کے دن آئے جیسے ہی چکاں ملے بلا طاقے اس کو تخصیم کر دینا چاہیے چنانتی آج چکوں تخصیم عمل میں لائے گئی فقیباً چودہ افراد میں اس کے چکاں سے ان کے حوالے کیا گیا مختلی بلا طاقے سے یا خطور کے حلقے کے علاوہ دیگر حلقے جاتے بھی لوگ سید ہیں رکنہ سملی یا خودپورا سید احمد پاشا خاضی نے طلاب کھٹا دو نمبر گلی کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر جاری تامری کام کا جازہ لیا رکنہ سملی نے دورہ میں موجود اہدداروں اور کنٹریکٹر کو کام کی جل تکمیل پر سوٹ دیا شیعہ علماء و ذاکرین کے صدر و رکن بغبورت مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین حدر آغانے صدر مجلس پیرسر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ماہ محرم میں یوم آشورات کے جنوز کی جازت کے لیے درخواست آقل کی ہے کامشن پولیس کو یہ درخواست حوالے کی گئی اس موقع پر مجلس کے رکن کانسل ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے بوین پولی مواقع سینٹ اینڈ یوز سکول میں ٹوشن فیس میں پچاس فیصد کی کمی کے مطالبے کو لے کر سرپرستوں کا احتجاج جاری ہے سرپرستوں کا الزام ہے کہ ٹوشن فیس کے علاوہ کمپیوٹر فیس اور دوسری اشیاء کے نام پر بھی فیس فصولی جاری ہے سرپرستوں کی طرح سے سکول کے اندر داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا لیکن سرپرستوں نے سکول کے باہر ہی احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے کورونا ورس سے متاثر ہونے والے اور اسے شکست دے کر خدمات پر لوٹنے والی خاتون پولیس ملازمین کو کمیشن پولیس ہیدرباد نے تہنیت پیش کی کمیشن پولیس انجلی کمار نے سہتیاب ہونے والی خاتون ملازمین کو توصیح نامے بھی حوالے کیے اس موقع پر کمیشن پولیس نے کہا کہ کورونا ورس سے پیدا حالات کے آغاز سے لے کر آج تک خاتون پولیس ملازمین بھی اپنے مرد ساتھیوں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کام کر رہی ہیں اور ان کی یہ قدمات بعد سے پقر ہیں کمیشن پولیس نے قدمات پر جو ہونے والی خاتون پولیس ملازمین اور ان کی افراد خاندان کو مبارک پاتی ہے پریشانحال مریضوں کی ویڈیو بنا کر انہیں دواخانہ منتقل کر کے چندہ جمع کرتے ہوئے بڑی رقم کا غبن کرنے والے دھوکے باز جالسات اور بحروپیے سلمان خان کو چننگوٹا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آسیب نگر کے ساکین سلمان خان جو حیدرباد یوت کریج کے نام سے تنظیم بھی چلاتا ہے اس کے ساتھی سید ایوب کے ہمرا کی رفتار کیا پولیس نے سلمان خان کے خبزے سے ایک موبائل فونزب کیا ہے جو پریشانحال مریضوں کی ویڈیو بنانے میں استعمال ہوا کرتا تھا پولیس نے بتایا کہ جس خاتون کے نام پر سلمان خان نے چندہ جمع کیا تھا ان کی بہن اسرابیگم اور اسرابیگم کا بھائی رشید پرار ہے پولیس کے مطابق سلمان خان اور اس کا ساتھی سید ایوب حیدرباد یوت کریج کے نام سے تنظیم چلاتے ہیں اور فیس بک صفحے کو اسی سے موصول کیا گیا سماجی سرگریوں کی آل میں یہ دونوں پریشانحال مریضوں کی مدد کے بہانے ان کی ویڈیو بنا کرتے اور پھر ان کے بینک کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے چندے کے لیے اسے اپنے فیس بک صفحے پر اپلوڈ کیا کرتے ایسا ہی ایک واقعہ میں سلمان خان اور اس کے ساتھی ایوب نے نصیب نگر کی ساکن یاسمین سلطانہ کا بھی ایک ویڈیو بنایا اس ویڈیو میں سلمان نے یاسمین سلطانہ کی مدد کے لیے چندہ دینے کی اپیل کی پریشانحال یاسمین کی صحت کو دیکھتے ہوئے اہل قیر اصراف کی طرح سے ایک بڑی رقم موصول ہوئی یہ رقم یاسمین سلطانہ کے اکانٹ میں پہلے جمع کرائے گئی لیکن سلمان کی نیت رقم کو دیکھ کر بدل گئی اور پھر سلمان اور ایوب نے مریضہ یاسمین سلطانہ کی بہن اسرہ بیگم اور اس کے بھائے رشید کو اعتماد ملے کر اس رقم کو اسرہ بیگم کی علاوہ اپنے یعنی کے اپنے ساتھی کے اکانٹ میں جمع کراتی سلمان خان کے خلاف دھوکا دہی کا کیس دچوا تھا اس پر پولیس نے اس کیس کی تحقیقات کرتے ہوئے سلمان خان اور ایوب کو گرفتار کر دیا ہے فور ٹی وی نے بھی سلمان خان کے اس کھنونی چہرے کو عوام کے سامنے لائے تھا کہ کس طرح سے ایک مریضہ کا استثال کرتے ہوئے اس کے نام پر حملیوٹی گئی اور پھر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اکانٹ میں بھی اسے منتقل کر دیا گیا عوام کو ایسے اناثر سے چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے جو خمدردی کا فیض بدل کر معصوموں کو اپنے جال میں پھساتے ہیں اور پھر ان کا استثال کرتے ہیں سماج میں سلمان خان جیسے کئی دھوکے باز موجود ہیں جو غریبوں کی بے بسی اور ان کے حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنی جیبے بھرتے ہیں اور اس رقم کو اپنے تائیوشات کے لیے استعمال کرتے ہیں پولیس نے بتایا کہ سلمان خان کے قلاف پنجا گھوٹا افزلگن نام پلی چنران گھوٹا اور ہیوائی نگر پولیس ٹیشنز میں بھی کیسز درج ہیں فور ٹی وی پر سلمان خان کی کالی کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹنے کے بعد پولیس بھی غیر معاملی طور پر حرکت میں آئی اور بلاکھر اسے گرفتار کر لیا گیا فور ٹی وی ایسے دھوکے بازوں بے روپیوں اور جالسازوں اور ملت فرشوں کا پیچھا ہمیشہ کرتا رہے گا جو بھی غریبوں کا استثغال کرے گا ہم اسے بینقاف کرتے رہیں گے محمد عمران خان بارخص چاندرہ اینگوٹے میں رہتے انہوں تین دن پہلے آکے چاندرہ اینگوٹا پولیس ٹیشن میں ایک کمپلینٹ دیئے یہ کیا ہے ایک سلمان اور ایک آیوک یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک لیڈی کا تبت خراب ہے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے پائسے ہونا بولکے سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں ریکویسٹ کرے ریکویسٹ کر کے پبلک پورے انکہ آکاونٹ میں پیسے دالے اس میں محمد عمران بھی ایک ہے تو بعد میں ان کو معلوم پڑا یہ پورا فراڈ ہے بولکے معلوم پڑا اس میں آکے انہوں چاندرہ اینگوٹا پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ دیئے کمپلینٹ دیئے تو چاندرہ اینگوٹا پولیس ٹیشن میں کیس ریشٹر کرے کیس ریشٹر کرنے کے بعد ہمارے کو یہ پتا چلا انویسٹیگیشن میں ان کے اوپر اور چار کیسے بھی ہے وہ پنجا گھٹے میں ایک کیس ری بکھو کے ہے اور ابزل گنج میں ایک کیس ہے ہمائن نگر میں ایک کیس ہے اور نام پالی پولیس ٹیشن میں ایک کیس ہے چار کیسے سے ان کے اوپر اور اس میں انویسٹیگیشن میں کیا معلوم پڑا تقریباً یہ لوگ تیس لاکھ روپے فراڈ کرے سرکاں معلوم پڑا ہم لوگ انویسٹیگیشن کر رہے پردر ویریفکیشن میں یہ آمونٹ کدھر گیا کس کے آکاونٹ ہمیں گیا یا پورا ویریفائی کر کے ان کے پر اور ہم لوگ ایکشن لیتے اور اس میں کیا ہے بھائی بھی اور دیور یہ دونوں بھی اور دونوں بھی اس میں شامل ہے بولکہ ہمارے کو معلوم ہو رہا وہ فردر ہم لوگ انویسٹیگیشن میں تحقیقات کر کے ایکشن لیتے سوزون پولیس نے مغلپورا پولیس کے ٹاؤن سے فرضی دستویزات کے ذریعے مبینہ طور پر ہندوستانی آدھار کارڈ اوٹر شناختی کارڈ اور دوسرے شناختی کارڈ حاصل کرنے والے شہر میں مقیم ایک رہنگیائی شہری کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ آلی جاہ کوٹلے میں مقیم رہنگیائی باشندے فاروق کو گرفتار کیا گیا بتا گیا کہ فاروق سال 2009 میں ہندوستان آیا تھا اور وہ تین سال جمعوں میں رہا پھر حیدرباد آیا فاروق کے پاس اقوام متحدہ کا ایک شناختی کارڈ بھی موجود تھا فاروق نے مغلپورا میں می سیبا سنٹر میں خدمات انجان دینے والے حدیر الدین سے مل کر فارضی دستاویزات کی مدد سے ہندوستانی شناختی کارڈ حاصل کیے فاروق حکومت کی اس کیموں سے بھی فائدہ اٹھا رہا تھا پولیس نے مسلسل فاروق منظر رکھتے ہوئے اسے گرفتار کر دیا ہے سنٹرزون ٹارسکوز کی ٹیم نے غیر قانونی طریقے سے پی ڈی ایس چانول کی منتقلی میں ملویس ایک ریکٹ کو بنخاب کیا ہے اور اس سلسلے میں چھے رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ایک سو پندرہ کونٹل چانول کو ضب کر لیا گیا انسپیکٹر ٹاکس فورس محمد جاوید نے میڈا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نکھ مصندق قاتلہ پر کاروائی کرتے ہوئے بھائی گڑے میں واقع گودام پر چھاپا مارا اور مسکورہ پی ڈی ایس چانول کی مفتار کو ضب کیا گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں پولیس کا کہنا تھا کہ ضب شدہ چانول اور ملزمین کو مزید پوشتاج کے لیے گاندی نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس موقع پر محکمے سیویل سپلائز کے عہددار بھی موجود تھے آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں ملک بھر سے رات کا کرفیو برخواست کرنے کا اعلان انلوک تین مرحلے کے رہنمائنا قطوع جاری تعلیمی ادارے اکتیس اگست تک بند رہیں گے سنت نگر میں ریلوے انڈر بریت اور پلائی آور کا کیٹی آر نے رکھا سنگے بنیاد ایک سو سنتیس لنگ روڈ کے ذریعے عوام کو بق اور پیٹرول کی بچت کے لیے افتامات کنٹیئنمنٹ علاقوں میں گشتی ٹیسٹوں کا آغاز مزیر سہت نے لیا جائزہ صرف پانچ تیسد مریضوں کو مسلسل نگرانی کی ضرورت عوام میں اعتماد بحال کرنے کی اپنی مغلپورا ڈیویجن سلطان چاہی میں کوویڈ انٹیجن ٹیسٹ مرکز کا اپنیتا عوام سے موائنوں کے لیے آگے آنے صدر مجلس پارسر پوے سیٹی اپنی اور پریشن حال مریضوں کے ویڈیو بنا کر چندے کی رقم کا غبن کرنے والا جالساز دھوکے باد اور بحروپیہ سلمان قانگ گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ افتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ